اسلام علیکم دوستو مرگیوں کو لوگ بڑے شوک کے ساتھ اپنے گھروں میں پالتے ہیں اور ہماری دنیا میں مرگیوں کی تعداد پچیس بلین سے بھی زیادہ ہے جو کہ اومنی وورز ہیں یعنی یہ سبزیوں کے علاوہ کیڑے مکوڑے اور چھکلیوں کو بھی کھا جاتے ہیں تو آئیے جانتے ہیں مرگیوں کے بارے میں ایسی ہی چند دلچسپ باتیں مرگیوں کو آٹھ ہزار سال پہلے پالا گیا تھا اور ان کا ارتکہ ریڈ جنگل فاؤل نامی ایک پرندے سے ہوا تھا جو کہ جنگلوں میں رہتا تھا اور یہ پرندہ شکاریوں سے بچنے کے لیے اڑتا تھا اور آج کی گھریلو مرگیاں بھی اولنے کی سالائیت رکھتی ہیں مگر وہ اتنے موثر طریقے سے نہیں اڑ سکتی یہ محض تھوڑے سے فانسلے کے لیے اڑ سکتی ہیں جدید تحقیق نے یہ ثابت کیا ہے کہ مرگیاں سوتے وقت ریپیڈ آئی مومنٹ کو ایکسپیرینس کرتی ہیں مطلب یہ کہ وہ بھی انسانوں اور دوسرے کئی جنوروں کی طرح خواب دیکھ سکتی ہیں جو کہ کافی حیران کن ہے اس کے علاوہ مرگیاں یونی ہیمیسفیرک سلو ویب سلیپ کا بھی ایکسپیرینس کرتی ہیں جو کہ انسان نہیں کر سکتے ہیں مطلب سوتے وقت ان کے دماغ کا ایک حصہ سوتا ہے اور دوسرا جاگتا ہے جس کا مطلب یہ ہوا کہ مرگیاں ایک آنکھ کھلی رکھ کر بھی سو سکتی ہیں اور یہ انہیں شکاریوں سے بچانے کے لیے مدد فرام کرتا ہے مرگیوں کا کلر ویجن انسانوں سے بہتر ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ سرخ سبز اور نیلی روشنی کو دیکھنے کے قابل ہوتی ہیں تاہم جو چیز ان کی ویجن کو انسانوں سے بہتر بناتی ہے وہ یہ ہے کہ مرگیاں الٹرا ویلٹ لائٹ کو بھی دیکھ سکتی ہیں مرگیوں کے بارے میں ایک بات کافی حیران کن ہے اور وہ یہ کہ مرگیاں تیس مختلف قسم کی آوازیں نکال سکتی ہیں جو کہ مختلف قسم کے پیغام پہنچانے کے لیے استعمال کرتی ہیں مرگیوں کی یہ داشت بہت زیادہ تیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ طویل مدت تک الگ رہنے کے باوجود بھی سو سے زیادہ مختلف چہروں کو پہچان سکتی ہیں ان چہروں میں صرف دوسری مرگیاں ہی شامل نہیں ہوتی بلکہ یہ انسانوں کے چہروں کو بھی پہچان سکتی ہیں آپ لوگوں کو ایک بات جان کر حیرانی ہوگی کہ مرگیاں مٹی میں نہاتی ہیں جو کہ کافی حیران کن ہے لیکن اس کی وجہ ان کی بیٹ پر مجود آئل گلینڈ ہے جو ان کے پرو کو وارٹر پروف بنانے کے لیے ان پر تیل پھیلا دیتا ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب یہ تیل باسی ہو جاتا ہے تو مرگیاں اپنے اوپر مٹی دالتی ہیں جس سے تیل مٹی کے زراد کے ساتھ چپک کر اتر جاتا ہے آپ لوگ بھی جب مرگی کے انڈے دیکھتے ہیں تو یہ سوچتے ہوں گے کہ آخر ان کے رنگ ایک دوسرے سے مختلف کیوں ہوتے ہیں اور ان میں کیا فرق ہوتا ہے اصل میں مرگی کے انڈے کے خول کے رنگ کا انحصار مرگی کی ائر نوبجہ پھر کان کی لوپ پر ہوتا ہے اگرچہ انڈوں کے خول کا رنگ مختلف ہوتا ہے لیکن ان کی غزائیت اور ذیکہ ایک جیسا ہوتا ہے